مولانا ارشد مدنی انہوں نے کہا کہ میں تو کہو گا کہ اس طرح کے حالات ملک کی تقسیم کے وقت بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت محرکات اور قتل کا ماحول ضرور تھا لیکن ہمارا سماج فرقہ پلستی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوا تھا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علمائی ہند ملک کی آزادی کے بعد سے ہی ان خطرات کو محسوس کر رہی ہے اور اس نے ایک بار نہیں بلکہ ہر موقع پر اور ہر سطح پر بار بار آگاہ کیا کہ فرقہ پلستی کے ڈنگ کو ختم کرو اگر اسے قتم نہیں کیا گیا تو ملک اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں چاہ کر بھی سامالنا مشکل ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد جو لوگ برسر اقتدار آئے انہیں بھی ایسے حالات کے پیدا ہونے کا احساس تھا اس کے بوجود انہوں نے اس جانب کوئی دھیان نہیں دیا اگر دھیان دیا گیا ہوتا تو آج ایسے حالات نہ ہوتے